آج میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنی ہی جگہ ایسی ہیں جہاں پر لوگ کنفیوجن میں ہیں کہ وہ امرجنسی کے دوران ٹیٹمنٹ کے لیے کہاں جائیں یا تو ان کے پاس کوئی سویدھا نہیں ہے یا وہ کچھ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں اس لیے پرساسن کو یہ چاہیے کہ ان کو ان سب چیزوں سے اوگت کرائیں بسے جہاں تک میرا خیال ہے یہ سبھی چیز نیٹ پر انٹرنیٹ پر ایویلیبل ہیں پر کچھ لوگ اس کو اپیوگ کرنا نہیں جانتے ان کو اس کا اپیوگ سیکھ لینا چاہیے کیونکہ کتنی جگہ اس ٹائپ کے بھی آرڈر ہیں کی بگر میڈیکل پرسکپسن کے یعنی بگر کنسلٹیشن کے کوئی بھی پرسکپسن یا میڈیسن وہ خرید نہیں سکتے اس لیے یہ جروری ہے کہ یہ سب چیز کلیر ہو جائے جس سے کہ لوگ امرجنسی میں کسی دھوکے میں نہ رہے اور اپنا ٹریٹمنٹ جا کر ترند ہی لے لیں یہ چیز ہیں نیٹرنیٹنیٹ پر بھی نظر آئی ہیں اور انٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹ پر بھی انٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹرنیٹ پر بھی یہ سننے کو آیا ہے کہ پرائر اپوائنٹمنٹ کے وہاں نہ تو کوئی میڈیسن ملتی ہے اور نہ کوئی ٹیٹوینٹ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا نہیں سکتا میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی پروویجن ہو اور امرجنسی کا کوئی پروویجن اس میں نہ ہو اس لیے یدی ایسا ہے بھی تو اس کو گورنمنٹ کو ترنت ہی سنگیان لینا چاہیے اس پر اور اس میں جو بھی امینڈمنٹ ہے وہ کرنا چاہیے پبلک کے لائف کے وجہ سے کیونکہ اس میں لائف کا سوال ہے اس لیے میں اس ویڈیو کو بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہتا ہم سب جانتے ہیں کہ امرجنسی میں ہم کو کہاں جانا چاہیے لیکن گورنمنٹ کو بھی یہ بتانا چاہیے کہ کہاں پہ کیا فیسلیٹی ایولیبل ہے اور کہاں کیا فیسلیٹی نہیں ایولیبل ہے کتنے انسٹیٹیوٹ میں کارڈی ایک فیسلیٹی نہیں ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں لنگز کے لیے فیسلیٹی نہیں ہے اس لیے وہ بھی سب کلیر ہونا چاہیے کہ کس انسٹیٹیوٹ میں کس لیول کا اس پیسلائی جیسن ہے کیونکہ کتنے لوگوں کی جان اسی وجہ سے چلی جاتی ہے دھنیوار اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینک یو موسیقی موسیقی